السلام علیکم سٹوڈینٹ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو ہے کوارڈٹیک ایکویجن کا سیمتھ لیکچر ہے جس میں ہم ڈیڈیکل ایکویجن کے بارے میں پڑھیں گے اسے لیٹر ایکسرسائیز 1.4 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے ایکسرسائیز 1.4 میں ہم یہاں پہ دیکھیں گے کوششن نمبر 1 ہے جیسے 2x پلس 5 is equal to square root of 7x پلس 16 اسی طرح سے square root of x پلس 3 is equal to 3x minus 1 similarly question number 3 دیکھیں 4x is equal to square root of 13x plus 14 minus 3 ٹھیک ہے and 4 question number 4 ہے square root of 3x plus 100 minus x is equal to 4 تو اس میں آپ یہاں پہ دیکھیں کہ first اور second question پہ بالکل وہ سیم ہے first اور second question میں کوئی چینجز نہیں کرنی کوئی left اور right سائد آپ نے نہیں اس کو ویلیو کو لے کے جانا آپ جس اس میں آپ کیا کریں گے سکیرنگ کریں گے ٹھیک ہے سکیرنگ آن بہ سائیڈ کریں گے سکیر کو اپن کریں گے اور ایک اور سٹینڈر فارم کوڈیٹک ایکویجن کی جو ہے وہ ہم بنائیں گے ٹھیک ہے تو جیسے اب question number 3 ہے question number 3 بھی بلکل اسی طرح سے ہے بہت اس میں یہاں پہ کیا ہوگا کہ جو نیگٹیف 3 ہے جیسے یہ نہیں اس کی سٹینڈر جو ہے یہاں پہ اس طرح کی فارم بنائیں گے پہلے کہ 4x ہے negative 3 left سیٹ پہ لائیں گے plus 3 ہو جائے گا is equal to کیا ہو جائے گا اس کے روٹ آف 13x پلس 4 ٹھیک ہے 13x پلس 14 تو یہ پھر آپ دن یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے وہ question number جو ہے 1 and 2 کی طرح ہی سیمیلر ہو گیا کہ آپ نے کیسے کریں گے آپ لوگ اس کو سکیرنگ کریں گے سکیرنگ کو اپن کریں گے اور اپن کرنے کے بعد اس کو آپ نے سٹینڈر فارم جو ہے کوڈیٹک ایکویجن کی بنا لینی ہے سیمیلرلی آپ کے پاس 4 question 4 question میں بھی ہم اسی طرح سے کریں گے 4 question میں بھی اسی طرح سے آپ نے 3x پلس 100 ٹھیک ہے 3x پلس 100 کا square root is equal to minus x اگر جا کے کیا ہو جائے گا plus x 4 ٹھیک ہے اسی طرح سے question number 4 آپ نے سکیرنگ کرنا اور سکیرنگ سے اپن کرنا اور اسی طرح سے سکیرنگ اسی طرح سے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں definition سے ٹھیک ہے definition کیا ہے radical equation کی radical equation کی definition میں یہاں پہ ہے کہ variable ہمارے پاس under radical sign یعنی کہ ہمارے پاس یہ کیا ہوگا radical equation کی definition an equation involving under the radical sign ٹھیک ہے an equation involving under the radical sign تو یہ ہمارے پاس ہائے گا an equation involving x under the radical sign is card or radical equation for example square root of x plus 3 is equal to x plus 1 yes square root of x minus 1 is equal to square root of x minus 2 plus 1 ٹھیک ہے اس type equation is different types سب سے پہلے type آپ یہاں پہ دیکھیں equation of the type جیسے میں نے آپ کو بتایا question number 1 2 3 4 یہ type 1 ہے اس میں کیا کیا کہ given کہ یہ type ہوگی square root of ax plus b is equal to c x plus d to solve the equation is equation کو solve کیسے کریں گے solve کرنے کے لئے ہم یہاں پہ scaring کریں گے on both side scaring both side of the equation 1 we get تو ہمارے پاس scaring کریں scaring کو open کریں گے اور پھر simplify above equation ہو ہمارے پاس یہ standard فارم آجائے اب آپ نے further دیکھ لینا فارمولا کاریٹک فارمولا آپ نے use کر لی تو کاریٹک فارمولا آپ یہاں پہ use کر لی تو یہاں پہ کاریٹک فارمولا use کیا کاریٹک فارمولا سے ہمارے پاس 2 روٹ سوڑی 2 روٹ 1 آگے 1 آگے 1 آگے 4 1 آگے تو جو radical equation ہوتی اس کو ہم ٹھیک چک کیسے کرتے ہیں کہ اس کا آنسر آتا اس کو putting کرتے ہیں put x is equal to minus 1 over 4 in the given equation equation number 1 x 2 values 1 by 1 put کر کر دیکھتے ہیں left and right کو satisfy کر جب minus 1 over 4 put کر اس simplify کر تو scale root of 25 over 4 is equal to 5 over 2 5 over 2 is equal to 5 over 2 which is true ھیک اسی دہن سے second value put x is equal to minus 2 indi ki equation 1 we get تو ہمارے پاس equation 1 کو putting کرتے ہیں تو which is not true ٹھیک اس میں true نہیں آتا ہے اس کا مطلب ہے on checking we find x is equal to minus 2 does not satisfy the equation 1 so it is an extraneous root یہ ہمارے پاس کیا ہوگا extraneous root ہوگا اور ہمارے پاس satisfy جو کری ہے جیسے یہاں پہ 5 over 2 is equal to 5 over 2 کیا put کرنے سے 5 over 2 is equal to 5 over 2 x کی value minus 1 over 4 put کرنے سے ہے تو its mean کہ ہمارے پاس x کی value minus minus 1 over 4 ہمارے پاس solution آجائے گا یعنی on checking we find x equal to minus 2 does not satisfy the equation so it is an extraneous root thus solution set میں ہم here پہ کیا لگ دیں گے x minus 1 over 4 یعنی x کی value جو satisfy ہو رہی تھی minus 1 over 4 تو یہ اس طرح سے جو وہ نے questions کو سٹارٹ کرتے ہیں exercise 1.4 اس میں ہمارے پاس solve equation ڈی کو نے solve کرنا تو solve کرنا ساتھ چیک آپ نے ضرور کرنا ہے تو چیک کرنے کیلئے سب سے پہلے ہم اسی طرح سے یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ 2x plus 5 is equal to scale root of 7 x plus 16 سکیئرنگ کرتے ہیں جب ہم اس کی سکیئرنگ کر لیتے ہیں تو سکیئرنگ کرنے کے بعد اس کو open کرتے ہیں اس کی سٹینڈر فارم یہاں پہ آجاتی ہے ٹھیک ہے اس کو فیکٹرائز کر لیتے ہیں فیکٹرائز کرنے سے یہاں پہ دو فیکٹر آجاتے ہیں x plus 1 اور 4 x plus 9 is equal to 0 پھر ایدھر چیک کرتے ہیں چیک میں چیک ایکویجن نمبر 1 میں x equal which is true پھر سکیئرنگ value minus 9 over 4 put کریں گے جس سے left and right equal which is also true اس کا مطلب دونوں values go put ring کرنے سے ہمارے left and right side equal that means x minus 1 and minus 4 over 9 that is solution set ٹھیک ہے یہ solution set ٹھیک 1.4 question number میں آپ کو بتایا 1 2 3 and 4 same type ہے ٹھیک آپ کی assignment ہے کہ آپ لوگوں نے question number 2 کرنا ہے question number 4 کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے خود کرنا اسی طرح سے پڑھیں گے next میں question number 3 میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتیم question number 3 کو میں کیسے ریٹیمٹ کرنا ہے question 3 میں پہلے بھی آپ کو start میں بتایا کہ minus 3 ہے اس کو left سائیڈ پہ لائیں گے plus 3 ہو جائے گا ٹھیک پھر اس کی ہم scaring کر لیں گے scaring on both side سائیڈ کرتے ہیں ہمارے پاس اس کو open کرتے ہیں رائیڈ ویلیو اس کو left پر لے منس کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس standard فارم آجاتی ہے پھر next فردر اس کو فیکٹرائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فیکٹرائز کرتے ہیں اس کے 2 فیکٹرز آجاتے ہیں 16x منس 5 is equal to 16x minus 5 اور x plus 1 اس کو 1 by 1 equal 0 put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو equal to 0 put کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس x کی ہو جاتی ہے 5 over 16 اور x کی ہو جاتی ہے 1 تو x کی 5 اور 16 کو equation number 1 میں پھرتے ہیں تو اس کو جب equation number 1 میں پھرتے ہیں اس left or right side ہمارے پاس equal پھرتے ہیں is true ٹھیک ہے پھر اس کے بعد x کی value minus 1 ہم put کرتے ہیں جب minus 1 پھرتے ہیں تو left and right side which is not true left and right side is true نہیں آتی ہے تو اس کا مطب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس solution set میں x value minus 1 solution set میں نہیں ہوں گی یہ ہمارے پاس x root ہوں گا but یہ solution set نہیں ہوگا تو solution set کیا ہوگا 5 over 60 ہے ٹھیک ہے یہ 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 اس کے فردر آگے solution minus 4 into square root of minus 13 plus 14 minus 3 تو answer آجتا ہے here minus 2 minus 4 is not equal to minus 2 which is not true اس طرح سے اس کو اپنے کر پہنے نیکسٹ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں ٹائپ 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 ٹو میں یہاں پہ کہتے ہیں ایکویزن آف ڈی ٹائپ سکیر ایکس پلس ڈی ایکس پلس ٹائپ کی آپ اس سکیر دبول سکیر سکیر پہلے ہم اوپن کریں گے فرمولا پلائے اس سے اقلائے کریں گے اے پلس ب کا ہول سکیئر والا فرمولا اس لئے فرمولا اپلائے ہو گئے منس بھی اپلائے ہو سکتا ہے اسے اے سکیئر پلس 2 ابھی اور پلس بیسکیئر ٹھیک ہے تو یہ اے سکیئر پلس بیسکیئر اور پلس 2 ابھی بعد میں بھی لکھ سکتا ہے پہلے بھی لکھ سکتا ہے کوئی اس میں جو ہے اس میں پرابلم نہیں ہوگا اب جہاں پہ کیا ہوگا کہ اے سکیئر پلس بی سکیئر پلس ٹو اے بی ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں یہاں پہ نہیں ایک 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 بس 3 کا سکیئر کا سکیئر کا سکیئر روٹ کا سکیئر لیں گے ایک بس 3 آ جائے گا پھر ایک بس 6 آ جائے گا ٹو انٹو فرمولے کا اے اور بی اے اور بی کا پروڈکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایڈ کریں گے ہم یہاں پہ اس کو سمپلیفائی کر لیں گے اس کو سمپلیفائی کیسے کریں گے یہ ہمارے پاس x اور x2x ہو گیا ہمارے پاس یہ نہیں یہاں پہ ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں کہ 2x پلس 9 ٹھیک ہے پلس آگے جو ویلیو آپ کے پاس ہے وہ is equal to کیا ہے x پلس 11 ٹھیک ہے تو اس کو آپ یہی بے رہنے دیں 2 in 2 یہ نہیں جب آپ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ آجاتا x2 پلس 9x پلس 18 ٹھیک ہے is equal to اس کو جب سمپلیفائی کرتے ہیں یہ در آکے سپریکٹ ہو جاتا ہے جب اس کو یہ در آکے سپریکٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ویلیو کے رہ جائے گی یعنی x پلس 11 ہے پہلے سے یہ در آکے مائنس 2 x اور مائنس 9 ہو جائے گی اس کو ہم سپریکٹ کر لیتے ہیں جب ہم اس کو سپریکٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے فردر جو ہے وہ کے آ جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس فردر جو ویلیو جو ہے سمپلیفائی ہو کے آئے گی وہ یہاں پہ ٹو انٹو اس کے روٹ آف x² پلس 9 x پلس 18 is equal to minus x plus 2 پھر اس کی اگین ہم سکیرنگ کریں گے بوز سائیڈ اور پھر اس کو فردر جو ہے اس کو اوپن کریں گے اور اس میں یہ ہمارے پر سٹینڈڈ فارم آ جائے گی 3 x² پلس 40 x پلس 68 is equal to 0 اپلائنگ کوارڈٹک فرمولا اس میں کوارڈٹک فرمولا اپلائن کریں گے x کی ویلو万 مانس 2 آ جائے گی اور دوسری میں x کی ویلو moisour 34 آ جائے گی پھر اس کو چیکنگ کریں چیکنگ کرنے کی لیے یہاں اس کی ویلو منس 34 Königry Lewapple کو پلس 우�fer 9 کو کریں گے تو منس 34 کو پلس کرنے سے ہماری لیائیٹ سائیڈ جو ہے وہ ٹرو نہیں آتی پھر x کی ویلو منس 2 EU کو پلس کریں گے لیکن پھر 60 و رائٹ سائٹ آخر پہنج آخر سکتا ہے جانبucc USD کیا کہ یا منس ثرalal سکتا ہے فوس اور سچر ظکر ایک سسم سور رائły ماشین پھر 40 و حسابہ حساب کی ساپنی آخرى ٹھیک سطحیپ بچوں جنوب سوچta knee الساکر ہے ٹائپ 2 ہے تو کوئیسی نمبر 6 اور 8 آپ لوگوں نے اس کا کرنا ہے کوئیسی نمبر 6 اور 8 آپ کوئیسی کریں گی اس میں کوئیسی نمبر 5 کیا ہے کوئیسی نمبر 5 میں یہاں پہ سکے روٹ آف x پلس 5 پلس سکے روٹ آف x پلس 21 اس کی روٹ آف x پلس 60 اس کی ہم اسی طرح سے سکیرنگ کرتے ہیں سکیرنگ کو اوپن کرتے ہیں a square plus b square plus 2 a b is equal to جو آپ کے پاس آئے گا x پلس 60 سکیرنگ سے کینسل ہو جائے گا اب ہم اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں سمپلیفائی کرنے کے بعد اس کو جو ہے رائٹ سیڈ پہ لے جائیں گے اور ہمارے پاس آ جائے گا 2 into square root of x square plus 36 x plus 105 is equal to minus x plus 34 اب نیکس میں ہم اس کو جو ہے منس کو کامن لے لیتے ہیں اس میں منس کو کامن لے لیا اس میں منس کو کامن لے لیا منس into x minus 34 ہو گیا یا اس کو آپ یہاں پہ 34 منس x بھی لکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کی سکیرنگ کرتے ہیں وہ سائٹ سکیرنگ کریں گے سکیرنگ کو اوپن کرتے ہیں سکیرنگ کو اوپن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی سٹینڈر فارم جو ہے وہ آ جاتی ہے 3 x square plus 172 x minus 736 equal to zero اب دن اس میں ہم یہاں پہ کوڈرٹک فرمولا جو ہے اپلائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوڈرٹک فرمولا اپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس x کی 2 values ہمارے پاس آ جائیں گے 1 minus 184 over 3 ایک آ جائے گی x کی value 4 ٹھیک ہے اس میں 1 by 1 پہلے x کی value 184 over 3 اس میں put کرتے ہیں minus 184 over 3 جو ہے which is not true تو ہم یہاں پہ پھر next میں put کرتے ہیں x is equal to 4 تو we get left or right side which is true اس کا مطلب ہے minus 184 over 3 جو ہے x کی value minus 184 over 3 یہ x tenuous root ہوں گے ہمارے پاس اور x کی value جو 4 آئی ہے ہمارے پاس solution سٹ ٹھیک ہے x کی value ہمارے پاس یہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے یہاں پہ solution set میں جو ہے solution set ہمارے پاس 4 آئے گا solution set یہاں پہ دوبارہ سے mention کر رہتے ہیں کہ solution set یہ نہیں ہوگا solution set یہاں پہ جائے گا ہمارے پاس 4 ٹھیک ہے یہ 8 8 8 is equal یہ تو ہمارے پاس value ورہی پاس ورہی پاس جو ورہی پاس ورہی پاس ایک سلوشن سیٹ جو ویلو پوٹنگ کرنے سے آپ کے پاس 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 مجھا سیٹ سی 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 سکے سکے روٹ آف سکے روٹ آف سکے روٹ آف مانس ایکس پلس سکے روٹ آف سکے روٹ آف بھیسہ ہی سکے روٹ آف جسٹر اس میں ویلو چینج ہے آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو یہ 2 سکر روٹ آف x سکر روٹ آف سکر مائنس سیونڈین x پلس 6 سے 6 سکر روٹ آف سکر روٹ آر یہ ہمارے پاس سٹینڈر فارم آتی سٹینڈر فارم آتی ہے 3x²-88x plus 164 equal to 0 جس کو ہم putting کرتے ہیں تو ہمارے پاس x کی ویلیو آجاتی ہے 2 اور ایک x کی ویلیو آجاتی ہے 82 over 3 اس کو ہم چیک کرتے ہیں x کی ویلیو 2 کو ہم put کرتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں 82 over 3 کو ہم put کر کے اس کو چیک کرتے ہیں جو کہ true نہیں ہے اس کا مطبب 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 ہے x کو ہمارے پاس solution set تو یہ ہمارا question دوبارہ سے آپ کو ریمائنڈ کر دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے question number 2 آپ لوگوں نے question number 4 یہ آپ کی assignment question number 2 question number 4 question number 6 question number 8 یہ 4 question آپ لوگوں کی assignment آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی problem ہوا کوئی point آپ کو clear نہیں ہو رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا stay blessed اللہ حافظ